موسیقی ساری زندگی ہمارے نبی عید قربان پر دو قربانیاں کرتے تھے دو چھترے ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے کرتے تھے ساری زندگی دو لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر سو تھے سو تو وہ سو اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لی ہے ہر سال کا ایک اونٹ اور ایک اونٹ میں سات قربانیاں ہوتی ہیں ایک میں سات ہوتی ہیں پھر ان میں سے پانچ کو الگ کریا کیا پانچ میں سے ایک کو سامنے لائے گیا اور اس کو کھڑا کر کے میں زبا کے کھڑا کر کے اس کے یہاں یوں برچہ مارا ہی تو یہاں تو جانور ہو بکرا ہو اونٹ ہو جب اس کو برچہ لگتا ہے تو وہ شور مجھتا ہے آہ آہ کرتا ہے لیکن جب وہ اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچہ تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تھا ان میں جنگ شروع ہو گئے ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے زبا ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں میں پہلے زبا ہو جاؤں میں پہلے زبا کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں زبا ہو جاؤں میں زبا ہو جاؤں کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں زبا ہو جاؤں اپنے تریسٹھ اونٹ زبا فرمائے اور پرشاہ پھینک دیا اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا بیویوں کے لئے الگ قربانی کی بیویوں بیگمات کے لئے الگ قربانی کی اور اپنے تریسٹھ اور ساتھ ہر اونٹ میں اور پھر یہاں تک فرمائے کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی میں الگ سے دوں گا اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہیے گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی الگ سے مزدوری دی اور پھر فرمایا کہ آو بھائی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے پھر فرمایا حضرت علی سے کہا ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور ایک دیکھ چڑھا دو تو وہ ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیکھ چڑھائی پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت علی نے چندور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا شوربہ پیا اور پھر اس کے بعد آپ توافع زیارت کے لیے تشریف لے گئے حینما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يجری يا الهی خذ بقلبي للرشادي اشراقت نفسی